بسم اللہ حرمانی رحیم اسلام علیکم میں حقصہ ناظر اور آپ دیکھیں میں یوٹیوب چینل انسائی نیوزیلنڈ لاہور میں پیٹرول پمپ پر ملہکہ شوپ میں تین خواتین نے ایک نوجوان سیلزمین کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے کہ ویڈیو کافی زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اور پھر اس کی فوٹیج جو ہیں وہ وائرل کی گئی اور ان میں ایک چیز سامنے آئی کہ جو سیلزمین تھا اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی اس کے باوجود یہ خواتین نے چڑھائی کی اور نہ صرف اس کو تشدد کا نشانہ بنایا بلکہ شوپ کے اندر جو اور بھی لوگ تھے جو کہ ان کو منع کرتے رہے کہ آپ اس طریقے سے سیلزمین کی پٹائی نہ کریں یا گالم گلوچ نہ کریں تو یہ خواتین ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتی ہوئی نظر آئیں اور ایک بزرگ کو آگے سے گالیاں دیتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہیں اصل میں یہ لڑکیاں کون ہیں کیا ان کی اصلیت ہے وہ بھی سامنے آ گئی ہے اور ان کے لیے اس وقت ایک مریم نفیس فنکار ہیں ٹی وی ایکٹرس ہیں وہ سامنے آئی ہیں اب وہ کیوں اتنا زیادہ بڑ چڑھ کے سوشل میڈیا پہ ان کے حق میں بول رہی ہیں وہ بھی میں آگے چل کے آپ سے شیئر کروں گی کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چالیس ہزار پے اور ایک سونے کی چین کا کیا معاملہ نکلا ہے جو لڑکا ہے جس کو شدود کا نشانہ بنایا گیا یوسف وہ کیا کہتا ہے اور اس کے ساتھ جو دکان کا مالک ہے اس نے کیا ہاتھ کیا ہے یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی تو جیسے کہ ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں کہ ٹیم لڑکیوں کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ایک سیلز مین کی دکان کی اندر پٹائی کر رہی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پولیس بلائی اور پھر اس لڑکے کو فوری طور پہ پولیس لے گئی صرف وہ لڑکا ہی نہیں بلکہ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ دو لوگوں کے اوپر یہ پچھا درج کروایا گیا ایک اقبال نامی لڑکا تھا جو کہ کیشئر تھا وہ موقع سے فرار ہو گیا اور وہ پولیس کے ہاتھ نہیں لگا جو مقدمہ درج ہوا ہے ایف آئی آر میں اس کا بقاعدہ یوسف کے ساتھ اقبال کا بھی نام مینشن کیا گیا ہے اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ جو ایف آئی آر درج کی گئی اور اس کے بعد ویڈیو سامنے آئیں تو جو ڈی ایس پی تک کے لوگ ہیں آفیسرز ہیں وہ ان خواتین کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے نظر آئے اور اگر ایک مثال ہے کہ یہ ویڈیو سامنے نہ آتی جیسے کہ موشلی پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ کوئی کرائم ہوتا ہے نا وہاں پہ سیسی ٹی ٹی وی جو کیمرہز ہوتے ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہوتے یہ والے سیسی ٹی وی کیمرہز بھی کام نہ کر رہے ہوتے اور نہ یہ ویڈیو سامنے آتی تو یہ جو لڑکا ہے اس کو آلموسٹ کوئی پانچ سال کی تین سے پانچ سال تک کی اس کو قید سنائی جانی تھی جو کہ یہ خواتین کو ہرائیسمنٹ کرنے کا بھی لیکن انہوں نے پاس کیا اور اس کے تحت جو سیکشنز ہیں اس کے مطابق اس لڑکے کو اتنی سزا ہو جانی تھی تین سے پانچ سال تک اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً اس کو پانچ لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنا پڑنا تھا اب تو ویڈیو سامنے آگیا اس وجہ سے یہ لڑکا بچ گیا ہے اور جو پرچہ ہے اس کو فوری طور پر جج صاحب نے خارج کر دیا لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو لڑکیاں ہیں یہ انہوں نے پہلی دفعہ ایسا نہیں کیا ہے ان کی کچھ اور ویڈیو سامنے آئی ہیں ہیں کہ جن میں یہ اس طرح کی بدماشی اور گنڈا گردی یہ پہلے بھی کر چکی ہیں اور یہ عورت کارڈ کھیلنا مینز کے یہ بتانا کہ ان کو حریس کیا جا رہا ہے اور حریسمنٹ کے نام کے اوپر یہ لوگوں کے ساتھ اس طرح کی حرکات پہلے بھی کر چکی ہیں مریم نفیس جو اداکارہ ہیں وہ اب سامنے آئی ہیں اور ان کی بھی سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ ایک ویڈیو وائرل ہے جس پہ وہ کہہ رہی ہیں جی کہ ان کو انہوں نے غلط نام لیے تھے ان کو کوئی غلط باتیں کہی تھی ان کو یہ کہا تھا کہ یہ نائٹ ڈیو پی کر کے آئی ہیں اور جو کہ ایک غلیز زبان ہوتی ہے وہ چیزیں وہ اس ویڈیو میں بتاتی نظر آتی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مریم نفیس جو ہیں وہ جو بات کر رہی ہیں وہ کس بحاف پہ کر رہی ہیں کیونکہ اب تو دوسری ویڈیو بھی سامنے آگی ہے اور دوسری ویڈیو کے اندر بھی سنا جا سکتا ہے کیونکہ وائس بھی اس میں ہے کہ وہ لڑکے نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے اب مریم نفیس ایسا سارا کیوں کر رہی ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو لڑکیاں ہیں ان میں سے ایک لڑکی ایک ایس تھیک کلینک ہے وہاں پہ کام کرتی ہے جو کہ 3D لائف سٹائل کے نام سے ہے ایس تھیک سینٹر جیسے کہ جہاں پہ بوٹوکس اور یہ وہ فیس کو انہینس کرنے کے لیے بیوٹی کو انہینس کرنے کے لیے یہ کلینکس وغیرہ لہور میں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں لہور کے علاوہ اور بھی جو بڑے شہر ہے وہاں پہ کام کر رہے ہیں اس کی مختلف برانچیں ہیں لہور کے اندر اور جہاں پہ فیلرز وغیرہ کیے جاتے ہیں بوٹوکس کیے جاتے ہیں اور یہ جو مریم نفیس ہیں اگر ہم ان کا پیج دیکھتے ہیں جا کے انسٹرائی گرام کا اس 3D لائف سٹائل والوں کا تو یہ وہاں پہ مختلف اشتہاروں میں نظر آتی ہیں یعنی ان کی یہ تشہیر کر رہی ہیں کہ یہاں سے آپ بوٹوکس فیلر اور یہ وہ چیزیں کروائیں تو یعنی اس میں یہ بتاتی ہیں کہ یہ خود بھی یہاں سے سارا اپنا بیوٹی انہینس کرنے کا ٹریٹمنٹ کرواتی ہیں اور ایکٹرس کے ساتھ بھی کافی ساری وہاں پہ تصاویر وغیرہ لگی ہوئی ہیں اس لئے اب میدان میں آئی ہیں مریم نفیس کیونکہ ان میں سے جو ایک لڑکی ہے نا وہ وہاں پہ مارکیٹنگ وغیرہ کا کام کرتی ہے یعنی یا پی آر مینیجر ہے یا پھر وہ مارکیٹنگ کی وہاں پہ ہیڈ بتائی جا رہی ہے اور وہ جو لڑکی ہے اب اس نے پہلی دفعہ یہ سارا کام نہیں کیا بلکہ اس سے پہلے وہ یہ تھری ڈی لائف سٹائل جہاں پہ وہ کام کر رہی ہے بطور پی آر مینیجر وغیرہ تو وہاں پہ بھی ایک لڑکا ہے اس کے ساتھ بھی وہ یہ کام کچھ عرصہ پہلے کر چکی ہے کہ اس کو پہلے لڑکے کو گالیاں وغیرہ اس نے دی اور اس کے بعد پھر جب اس لڑکے نے انتظامیاں کو شکایت کر دی کہ یہ لڑکی نے اس طریقے سے مجھے غلیظ گالیاں دی ہیں تو انتظامیاں نے اس لڑکی سے پوچھ کچھ کی اور اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس لڑکی نے لیفٹ کے اندر کا الزام جو ہے وہ اس لڑکے پہ لگا دیا جو کہ جوہر ٹون برانچ کا مینیجر ہے اس کے اوپر کہ یہ جو ہے مجھے ہی لیفٹ کے اندر حریس کر رہا تھا سو جب وہ لڑکے نے کلیم کیا کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز نکلوائی جائیں اور چیک کر لیں کہ میں نے کوئی حریس کیا ہو تو اس کے بعد میرے خلاف کاروائی کریں ورنہ اس لڑکی کو یہاں سے نکالیں تو جب وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز وغیرہ چیک کی گئیں تو یہ جو لا ریب تاریخ ہے اس کی میں تصویر بھی ساتھ شو کر دوں گی یہ جھوٹی ثابت ہوئی اور اس کے بعد اس نے اس لڑکے سے جس کے اوپر اس نے وہاں پہ مینیجر کے اوپر الیگیشن لگایا تھا کہ اس کو اس نے حریس کیا ہے تو پھر اس نے اس سے معافی مانگی کہ اس کا کام بغیرہ جو ہے یا اس کی جوب کا ایشو ہے وہ اسے معاف کر دی اور اس لڑکے نے معاف کر دی اور اب بھی وہ لڑکا وہاں پہ کام کر رہا ہے سو یہ اس کا کوئی پہلا کام نہیں تھا یہ اس لڑکی کی کچھ تصاویر بھی سامنے آئی ہیں ان لڑکیوں کے جن میں کہ انہوں نے بڑے جیبو گریب قسم کی ڈریسنگ وغیرہ کی ہوئی ہے اور ویسے تو یہ وہاں پہ شوپ میں نظر آ رہی ہیں جو ایک بزرگ ہیں وہ ان کو منع کر رہے ہیں اور ویڈیو بھی بنا رہے ہیں کہ آپ اس طرح تشدود نہ کریں تو بزرگ کو گالیاں دیتی نظر آ رہی ہیں اور انہوں نے ڈی ایس پی کے کمرے میں بیٹھ کے یہ کہا کہ ہمارے جی وہ شرٹس وغیرہ سائیڈز پہ ہو رہی ہیں تو یہ کون ہے ہماری ویڈیو وائرل کرنے والے تو بھئی ان کی آپ جا کے انسٹرگرام کی آئیڈیز وغیرہ دیکھیں انہوں نے ایسے ہی کپڑے وہاں پہ پہنے ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حریسمنٹ کارڈ والا معاملہ ان کا جو ہے یہ پہلے بھی ملکے کھیلتے ہیں اور اسی طرح شوپس وغیرہ سے چیزیں اٹھا کے نکل جاتی ہیں یعنی یہ کہہ کے ان کو حریس کیا جا رہا ہے لاریب تارک جو ہے یہ بیوٹیشن کا جو ایسٹھیٹک کلینک ہے وہاں پہ یہ بطور مینجر کام کرتی ہیں اور ان کی آئیڈی وغیرہ جو ہے آج کل چونکہ یہ ان کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے انہوں نے اپنی آئیڈی بلکل پرائیویٹ کر رکھی ہے اور تصفیریں وغیرہ بھی وہاں سے ہٹا دی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ کچھ عرصہ پہلے بھی کسی ایک شوپ کے اوپر ان کو دیکھا گیا ہے کہ جہاں پہ انہوں نے اسی طرح کی گنڈا گردی کی اور بدماشی کی اور کوئی ان کی طرف دیکھتا ہے تو یہ سمجھ دی ہیں کہ ان کو ہی دیکھ رہا ہے اور پھر یہ اس کے اوپر چڑھائی بھی کرتی ہیں اس پہ حریس کا ایلیگیشن لگا دیتی ہیں اور پھر مارک اٹھائی کے بعد جو ہے چونکہ تھوڑا ان کا اثر و رسوخ ہے تو اس وجہ سے یہ جو وکیل والا معاملہ کہا جارہا تھا کہ جی یہ کسی وکیل کی بیٹی ہے شوئیب شہین کا نام آرہا تھا جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں تو یہ ان کی بیٹیاں وغیرہ نہیں ہیں بلکہ یہ لڑکیوں نے وہاں پہ خود بتایا کہ ان میں سے کسی ایک کی والدہ جو ہے وہ وکیل ہے تو سو یہ معاملہ ہے اب آتے ہیں کہ جو شوپ کی پر ہے اس نے لڑکے کے ساتھ کیا ہاتھ کیا ہے اب جو شوپ کی پر ہے کیونکہ یہ لڑکیاں جو ہیں اب ہر طرف وائرل ہو گئی ہیں ان کی ویڈیوز لوگ ان کو لانتان بھی کر رہے ہیں اور ان کو زلیل بھی کر رہے ہیں اور مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ ان لڑکیوں کو ریشت کیا جائے اور ان کے خلاف اب کاروائی کی جائے کہ کیونکہ جو ویڈیو سامنے آ گئی ہیں ان میں تو دیکھا جا سکتا ہے کہ لڑکے نے تو ایسی کوئی حرکتیں نہیں کی ہیں لیکن یہ لڑکیاں جو ہیں یہ غلط کرتی ہوئی نظر آتی ہیں تو اب جو دکاندار ہے یعنی کہ جو دکان کا مالک ہے وہ کیا کہتا ہے وہ میں آپ کو سنواتی ہوں سنواتی ہوں چین ہی نظر آتی ہوں چین ہوں کنگر جو ایک سنواتی دکاندار جو ہوں دیکھرمیشن ایسی بعض ہے بیٹاندار ہے دیکھرمیشن ہوں ہے ہم نے یہاں کیا جاہ روح کیا چاہرمیشن ہے ان کو بیٹاندار ہوں اسی لئے لڑکے کے خراب کیا یہ دیکھرمیشن ہوتی ہے اب کو ایجرمیشن ہوتی ہے اب کو احمد بیٹاندار ہے آپ کے کرافر پیار کرنے کیا اس لیے لیکن کی جی یہ جو سٹور کا مالک ہے ناظرین اس کی میں نے آپ کو گفت گو سنوائی ہے کہ اپنے طور پہ وہ سارا پیچ اپ کل کر چکے ہیں کہ بتا رہے ہیں کہ صرف پانچ ہزار پہ انہوں نے بھرے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے ٹھیک ٹھاک لیندین کر کے جو ہے معاملے کو ختم کر دیا گیا ہے وہ اس لیے کہ یہ جو سٹور مالک ہے کیونکہ اس کے سٹور کے اوپر میڈیا جو ہے وہ دڑا دڑ پہنچ رہا تھا انٹرویوز ہو رہے تھے اور جو ان کی یہ خود بھی اور ان کی شوپ میں جو دیگر ملازم ہیں اب وہ سب کے سب جو ہیں وہ میڈیا کو ساری ڈیٹیل بھی بتا رہے تھے اور جو ویڈیو ہے وہ بھی انہوں نے وائرل کی تھی سو انہوں نے اپنے طور پہ ظاہر ہے پولیس کا بھی پریشر تھا ان لوگوں کے اوپر کے اس معاملے کو رفع دفع کیا جائے انہوں نے اپنے طور پہ لیندین کر کے اس معاملے کو رفع دفع کر دیا ہے اب جو بچہ یوسف ہے یعنی لڑکا کم عمر ہی ہے ایک تو اس کے اوپر ایک پرچہ درچ ہو گیا دیفینیٹلی ایف آئی آر درچ ہوئی ہے خان وہ ختم کر دی گئی لیکن اس کا نام تو خراب ہوا پھر اتنے لوگوں میں اس کی مارک اٹھائی ہوئی اور پھر اسے جب سوشل میڈیا پہ وائرل کیا گیا تو وہ ملینز میں لوگوں نے وہ ساری ویڈیوز دیکھی ہیں سو بات اب یہ ہے کہ وہ جو لڑکا ہے اس کے ساتھ یہ سٹور والے نے اس طریقے سے ہاتھ کیا ہے کہ اپنے طور پہ تو اس نے لیندین کر کے اور معاملہ سیٹل کر دی گئے ہیں جو اس کی دکان میں توڑ پھوڑ ہوئی جو وہ اس کی چیزیں وغیرہ لے کے گئی اور جو معاملہ ہے وہ بھی رفا دفا ہو گیا اب وہ لڑکا جو ہے وہ غریب گھرانے کا لڑکا اس کا باپ جو ہے وہ رینٹے کار کا کام وغیرہ کرتا ہے اور غریب فیملی سے وہ بچہ بلونگ کرتا ہے اس نے اپنے طور پہ ایک اپلیکیشن دی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں ان لڑکیوں کے خلاف کاروائی کروں گا یہ جو دکاندار ہے یہ تو سائٹ پہ ہو چکا ہے اب وہ لڑکا اکیلہ ہے اور وہ ڈٹا ہوا ہے کہ جی میں کروں گا اس میں اس نے جو اپلیکیشن دی ہے اس میں اس لڑکے نے موقف اختیار کیا ہے کہ جب یہ لڑکیاں اس کو مار رہی تھی تو اس کا ایک موبائل فون اور چالیس ہزار پہ اس کے والٹ میں تھے پوکٹ میں وہ یہ لڑکیاں نکال کر لے گی ہیں اور ساتھ ہی ایک گولڈ کی چین اس نے پہن رکھی تھی وہ بھی انہوں نے کھینچ کے اتار کے وہ لے گی ہیں اب یہ جو لڑکے نے اپلیکیشن لکھی ہے اس کے اوپر یقیناً اگر پریشر اتنا زیادہ ہے اس وقت عوام کی طرف سے بھی کہ مقدمہ بھی درج ہوگا اور اس پہ کاروائی بھی لڑکیوں کے خلاف ہو سکتی ہے لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو یوسف ہے وہ فیلحال کافی گھنٹے ہو گئے ہیں کہ وہ غائب ہے اس کا نمبر بھی بند ہے کیا اس کو بھی منع کر دیا گیا ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں نہ پڑے یا یہ جو پرچہ ہے کہ یہ درج نہ ہو اور وہ لڑکیاں جو ہیں اب ان کا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پہلے تو وہ اس پی کے کمرے میں بیٹھ کے کہہ رہی تھی کہ یہ لڑکا جو ہے ان کی ڈیمانڈ تھی کہ یہ ہمارے پاؤں میں پڑے اور ہمارے پیروں میں پکڑ کے جو ہے وہ مافیاں مانگے لیکن اب جب ان لڑکیوں نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ اتنا پریشر اور لوگ ان کو گالیاں دے رہے ہیں لانتان کر رہے ہیں کیونکہ جس قسم کی وہ حرکتیں کر رہے ہیں تو لوگوں نے لانتان تو کرنی ہے انہوں نے کیا کیا ہے وہ کہہ رہی ہیں جی اب تو ہمارے کیریئر کا مسئلہ ہے ہم تو پڑھتی ہیں ہم تو سٹوڈنٹ ہیں ایک لڑکی ان میں سے کسی باہر کے شہر سے بھی آئی ہوئی ہے اور یہ سہیلیاں ہے یہ بہنیں یا فیملی نہیں ہے یہ جو چار خواتین تھی یہ سب سیپرٹ سیپرٹ جو ہے یعنی ایک فیملی سے بلونگ نہیں کرتی ہیں سو انہوں نے اب مافی تلافی مانگنی شروع کر دیا اور یہ اب بقاعدہ اس لڑکے کو اپروچ کر رہی ہیں کہ کسی طریقے سے یوسف کو کہ وہ یہ اس سے معذرت کر لیتی ہیں اس کے گھرینوں نے پیغام بھیجا ہے اور اس معاملے کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے کیونکہ ان لڑکیوں کو آپ پتہ ہے کہ اگر یہ ایف آئی آر درج ہوگی تو یقیناً کاروائی بھی ہوگی اور اگر کاروائی ہوئی تو یہ لڑکیاں جو ہیں ان کو جیل کسی نہ کسی صورت میں بھگتنا ہوگی کیونکہ پریشر اتنا زیادہ ہے دوسری طرف اگر پولیس کا ہم دیکھتے ہیں تو اثر و رسوخ کی وجہ سے پولیس نے آپ اندازہ کریں کہ یہاں پہ ایسے چو جو ہے وہ کسی کی بات نہیں سنتا کسی کے ساتھ ظلم ہو جائے مرڈر ہو جائے یہاں پہ ایس پی تک وہاں رات کے ٹائم حاضر ہو کے بیٹھے ہوئے تھے اور ان لڑکیوں کو انہوں نے بہت فسیلیٹیٹ بھی کیا اسی وقت لڑکوں کو وہاں سے اٹھایا جا کے انہوں نے حوالات میں بند کر دیا ویڈیوز بھی نہیں دیکھی کہ آخر ہوا کیا ہے یہ تو جو دکان کا مالک ہے اس نے ویڈیو عدالت میں جا کے رکھی جج کے سامنے کہ یہ اصل میں معاملہ ہوا تو جج صاحب نے وہ اس لڑکے کا بھلا کیا کہ یہ پچہ ختم کر دیا ورنہ یہ جو خواتین کی ہرائیسمنٹ ہے اس کی جو سیکشنز ہیں اس کا تقریباً اس لڑکے کو تین سے پانچ سال تک کے لیے انہوں نے جیل میں ڈلوا دینا تھا اور پانچ لاکھ روپے انہوں نے اس سے جرمانہ بھی بھرنا تھا اور یہ لڑکیاں وہاں پہ اس لڑکے کو جب تشدد کا نشانہ بنا رہی تھی تو بقاعدہ یہ کہتی رہی ہیں کہ اب تم پکے جیل میں جاؤ گے اور جیل میں رہو گے لیکن یہ جو ایک لڑکی ہے لاریپ تاریخ اس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا کوئی بیک گراؤنڈ اتنا اچھا نہیں ہے اور وہ اس طرح کے کام یہ مل کے پہلے بھی اس طرح کے یعنی ہرائیسمنٹ والا کارڈ یہ ہے نا جو یہ پہلے بھی کھیلتی آئی ہیں اور جو بزرگ وہاں پہ تھا یعنی اس کی سفید داڑی تھی اس کے ساتھ انہوں نے بتمیزی کی اور یہ سب کچھ کیا جو اس کمپنی کا مالک ہے وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ موٹیویشنل سپیکر ہے تو ان کو اس حوالے سے کوئی نہ کوئی ضرور ان لڑکیوں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے جہاں پہ یہ کام کر رہی ہیں وہ اس لیے کہ یہ لڑکیوں نے وہاں پہ بھی یہ عورت کارڈ کھیلا تھا اور اگر یہ غلط طریقے سے ان چیزوں کو ہرائیسمنٹ کو استعمال کر رہی ہیں تو ان کے خلاف کوئی کاروائی بنتی ہے کہ ان کو سبق سکھایا جائے ورنہ یہ اسی طرح کی حرکات اور لوگوں کے ساتھ بھی غریب لوگوں کے ساتھ کرتی رہیں گی اور کسی کو جیل جانا پڑ گیا کسی کے پاس فوٹیجز نہ ہوئی تو یہ لڑکیاں جو ہیں کہ اس کو اچھا خاصا چونہ لگائیں گی یعنی پانچ سال تین سال وہ جیل میں پڑا سڑتا رہے گا سو اس کے ساتھ ساتھ جو لڑکا ہے اب اس کے اوپر پولیس کا بھی پریشر ہے بتایا جا رہا ہے کہ معاملے کو رفا دفا کر دیا جائے اور پرچہ جو ہے وہ بھی تک درج نہیں ہوا لڑکے نے اپلیکیشن ضرور موو کی ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کا لڑکا کہاں پہ غائب ہے اور کب وہ آتا ہے لیکن جو سٹور کا مالک ہے اس نے لڑکے کے ساتھ یہ ہاتھ کیا کہ اس نے اپنی طرف سے ان لڑکیوں کے ساتھ لے دے کے سلسفائی کر کے معاملے کو وائنڈ اپ کر دیا ہے سو امزید ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکوائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ انوال ویڈز آپ کو ملتی رہیں